موسیقی 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 تھاکری کیا ہوتے ہوئے Bala sabb تھاکری was like that he was a very tiger kind of personality اس لئے پیچھے شہر بنا ہے he was very straight forward but i am saying that after the mongolans arrests were made i am a hindu a mad mad hindu موسیق میوٹ کرتا ہوں بھائی وہ جن کا ہے نا وہ کلیم نہ کر لیں یہ بابری مسجد جو گری تو اس میں آپ کا بھی ہاتھ تھا ہمارا پاؤ تھا ایوڈیا میں بابری مسجد کا تھا تو شیف سنان سب سے آگے جا کر کچھنڈا کر دیا ہم نے گرایا اور اس کو بڑے غورف سے اس کو اون کیا غورت ہے بلکو لیکن بابری مسجد کا جو میٹر تھا جیسے آرکیولوجی فیکٹر تھا سکرین کورٹ سے ایزی لی ہو ستا تھا لیکن وہ جلد بازی میں جو ہے حالات خراب اور جب بم پڑتے ہیں اس کے بعد جو رائٹ ہوتے ہیں اس میں شیف سنان کا ہاتھ رہتا ہے ہاتھ میں پاؤ رہتا ہے یہ دوسرے سے ایک سینہ آپ کیسے کہہ ستے ہیں یہ رام جی کا رام جی کا مدر ایو دھا میں ہی تھا آپ کیسے کہہ ستے ہیں رام جی کا مدر پاکستان میں ہو گیا نہیں ہو سکتا ہے بھائی کٹاس راج میں بھی تو تھا لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس پر اتنا دھیان نہیں دیا وہاں پہ تو رام مدر تھا بھگوان شیر رام کا جن مستان پالا ساب میں موی بھی بنی ہے آپ کو کیسے پتا کہ رام لالا وہی پر پیدا ہوئے تھے نہیں تو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے بندے نے کریکٹر تو پورا پورا کوشش کیے کرنے کی بانس کلپ یہ تو سچ کہ آپ کی ادھالا سے جاننا چاہتی ہے سچ یہ ہے کہ اب دیکھیں گے اب بھالا صاحب اور راج تھا ایتنے سملا ہیں ادھالا صاحب جس میں آگئے مینڈ آگی جائے گا لیکن اور انہوں نے پورے ہندو مندریں گرا دی اور اس کے اوپر مسجد کھڑی کر دی اور ابھی ہم تو آجاد ہوں میں ہمارے کرتو ہے کہ جو مسجد ہے وہ گرانے کے بعد ہمارے مندر ہم وہاں کھڑے گا موسیقی 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 بھائی ہمارے لئے جو سیکرد سیٹیز ہیں چند ہیں مکہ مدینہ نجف کربلا اور تمیشک کے کچھ علاقے یعنی وہ پلیس ہمارے لئے سیکرد ہے جہاں پہ یا تو کوئی پروفٹ ہوں یا پھر کوئی پروفٹ کے کمپینین ہوں پروفٹ میں میں سب کو لے رہا ہوں جتنے جتنے بھی پروفٹ ہمیں معلوم ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کوئی کمپینین ہوں پروفٹ کے یا پھر کوئی ولی یا پھر کوئی کتب عبدال بڑی ساری لسٹ ہے وہ جہاں پہ ہوں تو وہ ہمارے لئے سیکرد ہوتا ہے اور روڈ بنانو تو بھی مسجد شفٹ کر دی جاتی ہے ہاں ہسٹوریکل مسجد کو لے کے کچھ لوگوں کی ہو جاتی ہے جیسے بادشاہی مسجد جو ہے وہ ہسٹری کا ایک انگل ہے یا پھر دلی کی جامعہ مسجد ہسٹری کا ایک انگل ہے بابدی مسجد ہسٹری کہاں تھی وہ تین سو سال پہلے بنی تھی اور پروف ہی ہو گیا آرکیولوجی سے کہ وہ ایک مندر کے اوپر بنی تھی اور جیسے کلیم کیا جاتا کہ فورٹی سیمن تھاؤزنز جو ہیں وہ مندر گراہ کے مسجد بنائی گئے تو مسجد کون کرتے ہیں مسلمان اور ایک مسلمان کے لئے تو مسجد بننے سے رہی شہر میں ہے نا تو زیادہ تر مسجدیں آج کے دور میں وہاں پہ ہی ہوں گے نا جہاں پہ زیادہ تر مسلمان ہوں گے اور جو ایوڈیا کو میں نے دیکھا ہے جتنا میں نے ویلوکس میں دیکھا ہے وہاں پہ مسلم کی عبادی اتنی ہے نہیں تو وہاں پہ مفت کا پولیٹیکل انگل لے کے پوال کھڑا ہوا تھا تو جیسے میں بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک سرٹن عبادی ہوگی تو ہی مسجد ہوگی نا اگر وہاں پہ لیٹسے کہ اتنے زیادہ خاندان نہیں ہیں تو وہاں پہ کیسے آپ کو مسجد علاؤ ہوگی اور وہ بھی ایک ایسی پلیس پہ جہاں پہ ایک اور کمیٹی کلیم کرتی ہے کہ ان کی ڈیٹی کا جب وہ برت پلیس ہے تو میرے خیال میں شاید زمین بھی اوفر کی تھی گورنمنٹ نے کہ آپ کو ہم ایون کے کیس جو ہے وہ پارٹی جی چکی تھی بٹ سٹل they offered place کہ ہم آپ کو فلان جگہ پہ مسجد کے لئے جگہ دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ایگو پولیٹیکس تو نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے اور رولہ بھی ڈال کے رکھنا ہے تو تو i think muslims have to learn to move on اور clearly انہیں یہ define کرنا پڑے گا کہ sacred place کیا ہوتی ہے اور مسجد کیا ہوتی ہے میں پاکستان کی بات کرتا ہوں پاکستان میں ہزاروں ایسی مسجدیں ہیں جو شفٹ کی گئی ہیں مجھے یاد ہے میرے پیدا ہونے سے پہلے کا یہ واقعی ہے بابری مسجد کا ہوا تھا 91 میں ہوا تھا یا 92 میں میں 95 میں ہوا تھا last day of 95 یا ہم کہیں کہ second last day of 95 30th of December تو مجھ سے پہلے ساری کار بھائی ہو چکی تھی but still ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر سے وہ بتاتے ہیں کہ جس دن بابری مسجد کا ہوا اور نیوز پاکستان تک پہنچی تو یہاں پہ جس طرح وہ کٹر دینیت والے لوگ ہیں وہ بھائی پہنچ گئے یہاں پہ ملتان میں قلعہ قلعہ جو ہے یعنی قلعہ ایک پورا آپ کو پتہ ہے ملتان ایک ہسٹوریکل پلیس ہے تو قلعہ کونہ کاسم باغ وہاں پہ حضرت بھاولدین ذکریہ کا مزار جو ہے نا اس کے ساتھ ایک مندر تھا اور وہ آپ دیکھ لیں انڈپینڈنس سے لے کے اب تک چلتا آ رہا تھا بٹ جب بابری کی نیوز پہنچی تو انہوں نے جا کے لوگوں نے اور یہ جو کٹر دینیت کے لوگ تھے انہوں نے وہ مندر گرا دیا جا کے اور ہمارے سر بتاتے ہیں کہ بھائی میں نے وہ اٹومیک انرجی میں ہوا کرتے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ٹوٹا وہاں پہ کاروائی وہاں پہ ہوئی اپنے ہی پاکستانیوں کی تم تم ریلیجیس پلیس کو کیوں چھیڑ رہے ہو تو they were like نائیں 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 انہیں کی برادری ہے فلانا فلانا اور وہ گنبت پہ ایک چڑھا ہوا تھا بندہ جو سریعہ لے کے پٹ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ he was the first man جو اور گیرا اور اس کی موت ہوئی تھی جس سریعہ سے کر رہا تھا وہ ہی اس کے پیٹ میں لگیا تو بھڑکانے والے لوگ ہوتی ہیں ہر جگہ ہوتی ہیں اور اس سے کیا ہوا تو آپ نے ادھر سے ایک آپ کو لگا without knowing the actual fact آپ نے یہاں پہ react کر دیا اور اپنے ہی fellow پاکستانیوں کو hurt کیا تو impression تو یہ ہی گیا نا کہ پاکستان میں minority safe نہیں ہے اور definitely جن کے لئے وہ religious place تھی ان کے دل کتنے hurt ہوئے ہوں گے تو خیال کرنا چاہیئے چلیئے ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ sacred place ہمارے لئے میں نے آپ کو define کر دیئے باقی جو وہاں پہ مسلمان ہیں ان کو یہ سوچنے چاہیئے کہ آپ کو کہیں کوئی گمراہ تو نہیں کر رہا کوئی political party یا پھر جو کچھ یہاں کے ملے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا negative چیز جلدی پھیلتی ہے positive چیز اتنی جلدی نہیں پھیلتی تو negativity بہت جلدی جو ہے نا آگے نکلتی ہے اور لوگ تیش میں آ جاتے ہیں لوگ مجھ سے کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ یار پاکستانی اتنے زیادہ کٹڑ کیوں ہیں سر پاکستانی کٹڑ نہیں ہے پاکستانیوں کو کٹڑ بنا دیا گئے ہماری ایک certain population ہے جو کٹڑ زینیت کی ہے اور وہ ان کو میڈیا پہ coverage زیادہ ملتی ہے social میڈیا پہ بہت زیادہ coverage ملتی ہے جو ہم جیسے لوگ جو باتیں کر رہے ہوتی ہیں ان کو نہیں ملتی یا پھر ہم جیسے لوگ بہت زیادہ بات ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کو ڈاری ہے کہ ان پہ فتوہ لگ جائے گا and everything else تو کسی کو تو بولنا پڑے گا کسی کو سمجھانا پڑے گا میں اس لئے ہمیشہ کہتا ہوں respect everyone religion ضروری ہے آپ چھوڑ دو آپ کو جو بھی بتایا گیا قرآن کے بارے میں قرآن میں ایسے لکھا ہوئے قرآن میں ایسے لکھا ہوئے definitely میں کب کہہ رہا ہوں نہیں لکھا اب میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو لکھا ہوئے لیکن اس چیز کا ایک context ہے اس چیز کا ایک context ہے کہ جو آپ سے لڑے یا جو آپ سے ہو تو ان کے بارے میں action plan آگے لکھا گیا ہے لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ context میں چیزیں ہوتی ہیں problem یہ ہے کہ آپ مسلمانوں میں بیٹھو تو آپ کو 36 ترجمہ مل جائیں گے قرآن کے ٹھیک ہے اور ہر فرقے نے اپنے حساب سے سیکٹ نے اپنے حساب سے قرآن کا ترجمہ کیا ہوئے تو ہم بریلیویوں کو کہا جاتا ہے یہ جناب یہ بڑے شریف ہیں یہ بہت زیادہ باقی شیعوں کے ساتھ یا پھر دیگر مذہب کے ساتھ اتحادِ بین المسلمین اور اتحادِ بین المذہب کی بات کرتے ہیں تو they think of us one of them باقی سیکٹ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسلمان ہی مسلمان کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو مشرک ہے فلان ہے فلان ہے کیونکہ اقائد نظریات کی بیس پہ یہاں پہ بہت زیادہ ڈیوین ہے اور آپ تک جو میسج پہنچتے ہیں وہ ان ہی سیکٹ والوں کا پہنچ جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ باقی سب کو مارنے ہیں بس میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن کی بہت سارے انٹرپریشنز ہیں آپ ایک ہی لائن کو 36 جگہ فٹ کر سکتے ہو اپنی حساب سے اپنی کنوینینسی کو دیکھتے ہوئے تو وہ آپ پہ ہے نا کہ آپ اچھی جگہ فٹ کر رہے ہو یا بھلت جگہ بھی فٹ کر رہے ہو چلیں یہ بہت لمبی ڈی بیٹ ہے بہت آگے بات چلی جائے گی میں صرف اتنا سمجھانا چاہا رہا ہوں کہ رسپیکٹس ایوریون ڈیلیجن اور تھوڑی ٹولرنس لے کر آئے ہیں چیزوں کو نا مل بیٹھ کے بھی سوٹ آفٹ کیا جا سکتے ہیں کورٹ میں گئے کورٹ نے بتا دیا نا آرکیولوجی نے بتا دیا بھائی نیچے مندر ہے تو پھر کہہ کوئی اتنا رولہ ڈالا اور یہ جو ایک ایک ایکشن ہوا بابری مسجد کو گرانے کا اس کے ریکشن میں یہاں پہ ایک اتنے دیکھیں ریلیجیس منورٹیز پہ بات آگئی تو ہر ایکشن کا جو ہے نا سوٹ سمجھ کے لینا چاہیے خاص طور پہ فیتھ کو لے کے اور مل بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی یہی کام اگر کورٹ پہلے ڈیفائن کر دیتی کہ ہاں بھی نیچے ہے ایک چیز کلیئر ہو گئی اور ابھی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو فورٹی سیون مندر ہیں گرائے گئے اور ان پہ مسجدیں بنیئے تو بڑا سمپل سا بابری مسجد کے کیس نے ایک پریسیڈنس سیٹ کر دیا ہے آرکیولوجی والوں کو بلاؤ اس کو چیک کروا پروف ختم آپ کا قانون میں سمجھتا ہوں آپ کی عدالتیں اتنی وہ ہیں کہ وہ پریشر میں نہیں آتی اور ڈیسین دے دیتی ہیں ہمارے والوں کی طرح نہیں جو کہ پاپولارٹی اور پریشر میں آکے ڈیسین دیتی ہیں چلیئے بات بہت لمبی ہو جائے گی پھر کسی ویڈیو پر بات کریں گے میں جو میسیج دینا چاہ رہا ہوں ایک پوسٹیو انداز میں آپ نے اسے سمجھا ہوگا میں آیا کشکا چکا آپ پرپو کراء کر سپڑے بات کرتے ہیں کسی ویڈیو به مدت کی کی Run EtAM چیز مزい فکتی بات من طور ویڈیو جس معید چسی ویڈیو یعنین